بھارتی پلاسٹک سرجن ڈاکٹر سبوت کمار سنگھ عالمی شہرت کے حامل اور بچوں کے مسیحہ کہلاتے ہیں اب تک وہ سیتیس ہزار بچوں میں پیدائشی نقائز کی سرجری کر سکتے ہیں اور یہ کام انہوں نے بلا معاوضہ کیا ہے بچوں میں پیدائشی نقائز ہوتے ہیں جن میں کٹے ہوئے ہونٹ اور تالوں کے مسائل سر پہلیت ہے اور ان بچوں کے نقائز کا علاج نہ کیا جائے تو آگے چل کر کئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے ایسے بچے عملی زندگی میں تضحیق کا نشانہ بنتے ہیں اور احساس سے کم طریقے شکار ہوتے ہیں اگرچہ پیچیدہ پلاسٹک سرجری سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن تمام والدین اتنے سکست نہیں رہتے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں کئی ادارے یہ سرجری مفت میں کرتے ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر سبوت کمار ہے جو ہزاروں بچوں کو ان کی مسکراہت اور معصومیت لوٹا چکے ہیں سردیش کے شہر ویرانسی میں پیدا ہونے والے سبوت کمار نے غربت کے ہاتھوں مزدوری کی لیکن بہت مشکل سے اپنی پڑھائی جاری رکھی انہوں نے پلاسٹک سرجری میں کمال پیدا کر دیا ہے اور ڈاکٹر سبوت کے مطابق جن مشکلات سے وہ گزرے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے مسائل سے خوب آگا ہے ڈاکٹر سبوت کمار نے ملک بھر میں مفت ٹی بی کیمپ لگائے اور ان کے بعد بین الاقوامی تنظیموں کی مدد سے ان کا دائرہ کار مزید وسیح ہوا پیدایشی معذوری کی وجہ سے بچے دودھ بھی نہیں پی پاتے اور سکول جاتے ہوئے بھی جگتے ہیں تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے دوہزت چار میں تنہا اپنے سفر کا آغاز کیا انہوں نے سمائل ٹرین نامی ایک تنظیم بنائی جس کی بدولت سینتیس ہزار بچوں اور بڑوں کا آپریشن کیا جا چکا ہے اس پلیٹ فارم پر سینکڑوں نے ڈاکٹروں کو بھی تربیت پراہم کی گئی ڈاکٹر کمار کے مطابق ایک بچے کی سرجری سے پورا گھرانہ سکھ کا سانس لیتا ہے اور بہت پور اعتماد ہو جاتا ہے